موزس سامین ہر سال آٹھ مارچ کو پوری دنیا میں وومنز ڈے منایا جاتا ہے اس میں پوری دنیا کی اورگنائزیشنز عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہیں عورت بن ہونے والے ظلم و ستم دنیا کو بتائے جاتے ہیں دنیا کے ہر خطے میں عورت کے مسائل مختلف ہیں مثلا آپ افریقہ کو دیکھ لیں افریقہ کی عورت کو عجیب و غریب قسم کے رواجوں کا سامنا ہے اسی طرح امریکہ یا یورپ کی عورتوں کے مسائل اور ہیں عورت کی اصل فطرت کیا ہے؟ عورت کی فطرت ہے تحفظ جسے پانے کے لیے وہ کئی طریقوں سے مرد کے زیرے سایا آتی ہے کبھی بیٹی بن کر کبھی بیوی کبھی ماں اور کبھی بہن کے روپ میں ایک مرد جس طرح اپنا گھر چلانے کے لیے سارا دن اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے لوگوں کی گالیاں کھاتا ہے دفتروں کے چکر کارتا ہے کبھی زندگی کی گاڑی چلاتے چلاتے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے مگر یہ سب چیزیں ایک عورت کی زندگی کا حصہ نہیں ہیں کیونکہ اسے کائنات میں ایک علیدہ رتبہ دیا گیا ہے مرد عورت کو تحفظ دینے کے لیے اپنی زندگی سے لڑتا ہے اور اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عورت اس کی بفادار رہے موزز سامین آٹھ مارچ کو پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کی تصاویر اور ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پوسٹرز پر لکھے ہوئے فکرات مشرقی عورت کے مسائل کو بینے ہی ظاہر کرتے ہیں تو جواب آتا ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ جو ان پر لکھا ہوا تھا یہ مشرقی عورت کا مسئلہ نہیں ہے ہماری عورت کا مسئلہ تعلیم ہے ہماری عورت کا مسئلہ سسرال میں ہونے والا تشدد ہے ہماری عورت کا مسئلہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی ہے ہماری عورت کا مسئلہ آفیس میں جہاں پہ وہ کام کرتی ہے وہاں پر اس کی عزت و عبرو ہے موزز سامین یہ مسائل بھی ان آبادیوں میں زیادہ ہیں جہاں پر تعلیم کی کمی ہے پاکستان میں اس وقت جتنے بھی پڑے لکھے گھرانے ہیں وہاں پر عورتوں کے مکمل حقوق ہیں بلکہ ان کی رضا کو مرد سے مقدم سمجھا جاتا ہے موزز سامین اگر حقیقت یہ نہیں ہے تو پھر ان پوسٹس پر لکھے ہوئے فکرات کیا مانی رکھتے ہیں اس آن میں اس وقت خواتین کو مردوں کے خلاف بڑھکا کر ایک توفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے عامنے سامنے ہوگے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا اور یہ بات تیہ ہے کہ جب ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ گیا تو مذہبی اقدار کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی جب مرد اور عورت کے نظریات میں اختلاف پیدا ہوگا تو یہ بڑھتا ہی جائے گا تو پھر اس کو روکنا نامبکن ہو جائے گا اسی طرح جب ایک عورت ہر پاؤں کی جوتی بن جائے گی تو یہودیوں کا ڈی پاپولیشن والا اجنڈا پورا ہو جائے گا یعنی دنیا کی آبادی کو پچاس کروڑ تک لانا ہو یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہی دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے باقی قومیں اس طرح کے خیالات کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں اور ان کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ وہاں پر چلڈرن ہاؤس قائم کر کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ چلڈرن ہاؤس میں پلنے والا بچہ ایک خاندال میں پلنے والے بچے پر کہ جتنا پور اعتماد نہیں ہو سکتا محضرت سامین آٹھ مارچ کو دکھائے جانے والے پوسٹرز عورت کے حقیقی مسئلے کو ظاہر نہیں کر رہے بلکہ یہ معاشرے میں گند پھیلانے کے لیے ایک فتنہ ہے یہ عورتیں آپ کو کسی اور مسئلے پر باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی گریلو ملازماؤں کے حقوق کی بات ہو یا فیض سڑک پر بھی ایک مانگ دی عورت کے لیے یہ عورتیں احتجاج نہیں کریں گی کیونکہ اس میں اس فتنے کو سریعام کرنے والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا فائدہ تو اسی بات میں ہے کہ عورت کو سیکس اوبجیکٹ بنایا جائے اور امریکہ اور یورپ کے معاشرے کی طرح عورت کو صرف ایک کام کے لیے استعمال کیا جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاکستان کو اس برے فتنے سے بجائے اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے آمین